موسیقی 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 ہاں میں ڈاکو گفران یعنی کی نومان درویش ارے نمک حرام یہ تو سوچ کہ تو شاہ کے ٹکڑوں پر پلا ہے یہی سوچ کر تو میں نے انہیں ابھی تک زندہ رکھا ہے ورنہ یہ دونوں کب کے اپنے خدا سے جاملے ہوتے ہیں ارے احسان فراموش اب بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے یعنی اپنی برسوں کی محنت پر پانی پھیل دوں نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا امی جان خویدار جو مجھے اپنی گندی زبان سے ماں کہا میں تجھ جیسے اگر دار کا سر تو کچل سکتی ہوں لیکن بیٹا کہہ کر اسے سینے سے نہیں لگا سکتی یعنی یعنی آپ نے ماں بیٹے کے اس رشتے کو بھی ختم کر دیا ہاں میں پاک پرودگار کی قسم کھا کر کہتی ہوں کیا ایسے نہ تو میرا بیٹا ہے اور نہ مہتری ماں میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تجھ جیسے زلیل انسان کا احسان کبھی نہیں لوں گی مگر اتنا یاد رکھ جب کبھی بھی مجھے موقع ملا تو میں تجھے انہی ہاتھوں سے قتل کر دوں گی جن سے کبھی تجھے چھلا چھلا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ تمنا قیامت کا دن پوری ہو اچھا خدا حافظ اب اب قیامت کا دن ملیں گے نماز تو کب کی پوری ہو گئی نمان درویش کب دیدار دیں گے نمان درویش کی نماز سب سے الگ ہے وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں یہ ہوئی نہ سچی نماز نہیں تو ہم سب تو صرف دکھاوا کرتے ہیں خدا کے نیت بندوں کی نمازیں ایسی ہی ہوتی ہیں کیا اس کوئے پر واقع شاہ جنات کا قبضہ ہے ہاں اگر کوئی عام آدمی اس میں داخل ہو جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائے گا مگر ہمارے درویش بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اس لئے شاہ جنات ان کی قدر کرتے ہیں اللہ 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 تحریف صرف خدا کی کی جاتی ہے صرف اسی کی جات رہ جائے گی باقی ہر چیز مٹ جائے گی فنا ہو جائے گی دنیا ایک دھوکے کی تٹی ہے چھوٹ ہے فریب ہے سچا نام صرف خدا کا نام ہے باقی سب دھوکہ ہے سب دھوکہ ہے حالہ حضرت مہر آباد کے لوگ ان قاتلوں کے نام جاننا چاہتے ہیں جو بادشاہ کو غائب کرنے کی سازش میں شریک ہوئے تھے ہاں جنب آپ ان غداروں کا نام اعلان کریں ہاں تاکہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سزا دیں آدمی فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی انسان بھی ہے اور حیوان بھی انسان سب سے بڑا بہروپیا ہے وہ بندوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے آپ ان غداروں کے نام بتائیے نام تو میں بتا دوں گا مگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کیوں نہیں یقین ہوگا کیونکہ جب شاہ جننات نے خود مجھے یہ بات بتائی تھی تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا جو بادشاہ کے وفادار تھے وہ غدار نکلے جو جانیسار تھے وہ نمک حرام نکلے آپ ان کے نام بتائیے غداروں کے اس گروہ کے سردار کا نام ہے منصور منصور؟ ہاں اور ان کے ساتھ ان کی لڑکی کلسن بھی ہے کلسن؟ ہاں کون کون ہے؟ عارف شاہ کے مزار کا مزاور تبریز وہ بھی اس گروہ میں شامل ہے تبریز؟ اور کون کون ہے؟ مشہور گلو کارا اور مجرہ کرنے والی گلرو اسی نے اولیہ حد جلال کو غائب کرنے میں منصور کی مدد کی تھی مگر وہ لوگ ہیں کہاں؟ انہیں گرفتار کر کے جلد سے جلد ان کا کام تمام کیا جائے ابھی وہ لوگ کہاں چھپے ہیں اس بات کا پتا تو نہیں چل پایا ہے مگر کل صبح تک اس بات کبھی پتا چل جائے گا اگر وہ ہمارے ہاتھ پڑ گئے تو ہم ان کے ٹک کے بوٹی کر دیں گے ٹک کے بوٹی کر دیں گے مگر ہوشیار رہنا کیونکہ ان کے ساتھ سندباد نام کا ایک چالاک آدمی بھی ہے جو بہت بڑا مکار ہے یہ سندباد کون ہے؟ ہیک وہ نگارستان کے سفر کا بہانہ لے کر یہاں آیا تھا مگر دراصل وہ ایک قرائے کا قاتل ہے اسے تبریز اور منصور یہاں لے کر آئے ہیں ہم اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ہاں ہم اس کے بھی ٹکڑے کر دیں گے ہاں ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے آئے کرنا مگر میں اپنے ہاتھ خود خون سے نہیں رنگوں گا بس میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے کل صبح ملک کے غدہ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے اللہ 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 اشرف کل کے بعد گفران ڈاکو ایک بھولی بسری کہانی بن جائے گا اور تمہارا یہ نومان نومان درویش مہراباد پر حکومت کرے گا ہاں 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 ہاںgov اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نومان درویش اور گفران ڈاکو ایک ہی سککے کے دو رکھ تھے ہاں دیکھا اسے کہتے ہیں دعو پیچ جوڑ تور اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو خدا سے اس کی خدای بھی چھین لوں واقعی واقعی جناب آپ کے دماغ کی داد دینی ہوگی آپ کی ہر چالیں کامیاب چال ہوتی ہے ہاں ہاں مگر مگر ہماری ایک آخری چال باقی ہے تم جانتے ہو نا کل تمہیں کیا کرنا ہے ہاں میں جانتا ہوں سب سے پہلے میں بادشاہ ملکہ آلیہ اور شہدادہ جلال کو ختم کروا دوں گا ہاں اور اس کے بعد اس کے بعد ان کی لاشیں لے کر بازار پہنچ جانا اور پھر دیکھنا منصور ان کے ساتھیوں کی کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ہاں اور اس کے بعد مہر آباد کا تاج آپ کے سر پر جگمگائے گا ہاں اور ہم ہم مہر آباد کے بادشاہ بنے گی بادشاہ عالم پناہ جہاں پناہ آلی جا اور میرا کیا ہوگا جناب تم کیوں فکر کرتے ہو ہم 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 تمہیں اپنا وزیر آزم بنا دیں گے شکریہ شکریہ خدا آپ کو اپنے ارازوں میں کامیاب کرے ہش خدا کیا کرے گا خدا کیا کرے گا جو کچھ کروں گا وہ میں کروں گا میں اشرف تم دیکھ لے نا کل کے آسمان پر سورج نہیں بلکہ میرا نام چمکے گا میرا کل کا دن میرے زندگی کا ایک یادگار دن ہوگا کل کل صرف میرے نام کا دنگا بجے گا میرے نام کا مہر آباد کے گلی کونچوں سے صرف ایک ہی آواز گونجے گی نام درویش زندہ آباد نام درویش زندہ آباد نام درویش زندہ آباد احسابا 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 تم سون رہے ہونا سون رہے ہونا تم یا کہ در او دیواروں سے بھی وحی آوازیں آرہیے وحی آوازیں آرہیے لومان درمش زنداباد لومان درمش زنداباد لومان درمش خاموش ہو جائیے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بادشاہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے بیچین ہوں گے ہاں ہاں ان کو ہمارے سومنے لاؤں ہم ان غداروں کو پتھروں میں دفن کر دیں گے ہاں ہاں دفن کر دیں گے ہاں دفن کر دیں گے یہی کرنا ہوگا یہی کرنا ہوگا بس تھوڑا سا صبر کیجئے بہت جلد یہ غدار آپ کے سامنے ہوں گے مگر کب؟ سپہ سالار اشرف ان غداروں کو لے کر یہاں آتے ہی ہوں گے سنو اسلام میں انہیں لے جلتا ہوں تم بادشاہ ملک آلیہ اور شہداد جلال کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو بزار میں لے کر آنا بہت بہتر مگر سنو سارا کام ہوشیاری سونا چاہیے جی چلو بہت بہت بہتر بہت 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 بہ موسیقی لو، بور ہے تمہارے غدار موسیقی موسیقی دیکھا آپ لوگوں نے یہی ہے یہی ہے ملک غدار ملک اصلی غدار یہی ہے یہی ہے یہی ہے اصلی ملک غدار لے جاؤ انہیں بام دو پتھروں سے مار مال کرنکی جان نکال لو لے جاؤ سندھ باد کہا ہے آپ فکر مت کریں جناب سندھ باد چالاکی سے کھسک تو گیا ہے مگر ہمارے آدمی اس پر ہر طرف سے نظر رکھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں اس کی لاش ہمارے سامنے ٹکڑوں میں حاضر ہوگی جاؤ اپنے پورا دستہ لے کر ساتھ میں جاؤ اور جہاں بھی سندھ باد ملے اسے ختم کر دو جاؤ یا اللہ کر مدد یا اللہ کر مدد یا اللہ کر مدد یا اللہ کر مدد موسیقی 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 سرزمین مہر آباد کے باشندوں مہر آباد کے سارے غدار آپ کے سامنے ہیں اب جو جی میں آئے سلوک کیجئے موسیقی 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 مقرت دیفر مقرت دروائی مقرت دوائی مقرت دوائی کہ کنن ہمیں گزور ہیں اگر گفران ڈاکو کہا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکو گفران فرار ہو گیا ہے مگر میں اپنے ملک کی مٹی اور جہاں بنا کے خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت جلد ڈاکو گفران کو بھی گرفتار کر کے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کھڑا کروں گا گفران ڈاکو تمہارے سامنے کھڑا ہے بہت شاید سلامت ملک آئے آلیا شہزادہ جلال بہت شاید سلامت ملک آئے آلیا یہی بحروپیہ گفران ڈاکو ہے ملک آئے 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 آئ موسیقی